میں نے یہ محسوس کیا کہ سرکار کی توجہ حاصل کرنے کے لئے کہ سرکار آپ پر محرمہ ہو جائے۔ سب سے بہترین کام جو مجھے محسوس ہوا وہی تھا کہ مشن کا کام کریں۔ اس مشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور پھر مشن کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے جو سرکار کو پسند ہے۔ ایک انداز تو وہ تھا مو بھاڑ کے کچھ بھی کہہ دیں۔ پھر سرکار نے مجھے ایک دن سمجھایا کہ حقیقت بیان کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مجھے بٹھا کے سمجھایا۔ فرمایا کہ جو بھی تم کہتے ہو سب حقیقت بتاتے ہو۔ لیکن اگر تمہارے اس انداز سے حقیقت کو لوگ باطل سمجھنے لگے۔ تو پھر تمہارے بیان کرنے کا نقصان ہے نا فائدہ نہیں ہے۔ مجھے سمجھایا ہے بٹھا کے۔ پھر میں سمجھ گیا۔ کیونکہ سرکار نے سمجھایا تھا۔ سرکار کو یہ بھی یہ بات بھی سرکار کی مزاج میں شامل ہے۔ کہ جو سرکار کے مزاج کے مطابق سرکار کے بارے میں گفتگو کرتا ہو۔ مشن کے بارے میں گفتگو کرتا ہو۔ وہ پھر سرکار کی بہت جلد نظروں میں آ جاتا ہے۔ مشن سے مراد ہے کہ کام کی بات کرنی ہے۔ کسی کو آپ نے عام بیچنے ہیں تو عمرود کا ذکر نہیں کرنا۔ عام لینے دو اس کو۔ پھر جب وہ عام کھا لے اور پھر تجسس سے پوچھے کہ یہ عمرود کیا ہوتا ہے۔ تو اب وہ عمرود کھانے کے لئے تیار ہے۔ اس سے تجسس ہو گیا ہے۔ تو مجھے سرکار نے یہ سکھایا کہ تجسس پیدا کرو۔ تجسس پیدا کرو ان کو آمادہ کرو اس بات پر کہ وہ عمرود بھی کھائیں۔ بغیر تجسس پیدا کیے بغیر آمادہ کیے تم ان کے ہاتھ میں عمرود دے بھی دوگے تو بیکار ہے۔ تجسس پیدا کرنا۔ سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ترقی ہے آپ کی روحانی۔ کہ آپ اس مشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ زیادہ سے زیادہ۔ اور اس نقطے کے اوپر آپ بات کریں جس نقطے کا تعلق آپ کی دعوت سے ہے۔ یعنی ذکرِ خلف، اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے۔ آپ بیچ رہے ہیں عام اور آپ ٹیماٹر، بھنڈی، پیاز، امرود، بینگن، ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو عام بیچنے کے لئے آئے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی یہ نفس کی شرارت ہوتی ہے۔ لوگوں پر روب جھاڑنے کے لئے۔ کہ دیکھو میں میرے پر اتنا علم ہے، میں اتنے راز جانتا ہوں۔ جب وہ گفتگو کرنی ہے جس گفتگو کی دعوت ہم دے رہے ہیں۔ ہم دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں، ذکرِ خلب کی دعوت ہے۔ ذکرِ خلب کے ساتھ ساتھ دوسرا نقطہ دعوت کا کیا ہے؟ سرکار امام مہدی ہیں، اللہ کی نشانی آئی ہیں۔ چاند، سورت، حجر ایسر کی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں، جتنا آپ کمفٹبلی بتا سکتے ہیں، اتنا بتا۔ اگر کوئی مزید جاننا چاہتا ہو تو یہاں لے آئیں، محفل میں، کہ بھئی آپ یہاں آجائیں۔ خود زور آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیقی 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 موسیقی